اسلام علیکم دوستو بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنٹس چینل پر خالق کا وجود اس حصے میں ہم خالق کی موجودگی پر سائنسی استدلال عقلی اور منطقی امکانات پر گفتگو کریں گے ویڈیو تھوڑی پچھیدہ ہونے والی ہے اس لئے میں آسانی کے لئے پہلے ہی استدلال کی ترقیب بتا دیتا ہوں نمبر ایک یونیورس is not infinite یعنی یونیورس لا محدود نہیں ہے جس سے ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یونیورس has a beginning یعنی beginning اس کی یونیورس کی شروعات ہوئی ہے جس سے پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ایک cause ہے اور cause کس طرح ہونا چاہیے یعنی cause جو تھا وہ کیسا ہونا چاہیے وہ powerful ہونا چاہیے intelligent ہونا چاہیے personal اور uncaused ہونا چاہیے یعنی جو وجہ کائنات کے شروع ہونے کی وجہ بنی ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہیے ذہین ہونا چاہیے personal یعنی شخصی ہونا چاہیے اور uncaused ہونا چاہیے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی دور ہوں گا کہ ہمارے پاس ہمارے علماء اور حکماء کی طرف سے دیے جانے والے بہت سارے استدلال موجود ہیں جس سے ہم بہ آسانی اور احسن طریقے سے سمجھا سکتے ہیں لیکن ہمارا مقابلہ لا مذہب ملحد اور scientific community کے ان لوگوں سے ہیں جو سرے سے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا سائنسی منطقی اور اقلی دلائل پر زیادہ بھروزہ کرتے ہیں کائنات محدود ہے یعنی فائنائٹ ہے انفائنائٹ نہیں بیسوی صدی کے شروعات میں الیکسجنڈر فینرڈ مین اور بلجم کے کوسٹمولوجسٹ جارج لی میر نے کائنات میں موجود ستاروں کی حرکت کو ایک بڑی دوربین کے ذریعے مشاہدہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے یعنی ستارے ایک دوسرے سے دور جاتے جا رہے ہیں ستاروں کی اس حرکت کو انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک غبارے کے اوپر بہت سارے ڈوٹس لگائے اور اس غبارے کو پھولا کر بتایا کہ جس جیسے غبارہ پھولتا جائے گا ڈوٹس ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے اسی طرح کائنات میں موجود ستارے ایک دوسرے سے دور دور پھیل رہے ہیں اس کھوج نے سائنسی دنیا کے اندازوں کو ہلا کر رکھ دیا سائنس دان اس سے پہلے سٹرٹک یونیورسل موڈل یعنی تھما ہوا کائنات موڈل پر یقین رکھتے تھے جس کے مطابق کائنات کے ستارے اپنی جگہوں پر جمع ہوئے ہیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے جسے ہم انفانائٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایکسپانڈنگ یونیورس یعنی یونیورس کے پھیلنے کو معلوم ہونے کے بعد سٹرٹک یونیورسل موڈل کو ریجیکٹ کر دیا گیا جس کی مطابق کائنات تھمی ہوئی ستاروں کی ایک ارنجمنٹ تھی جو اپنی جگہوں پر جمع ہوئے تھے اور ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہنے والے تھے جس کو ہم تیمپورولی اینڈ سپیشیلی انفانائٹ کہہ سکتے ہیں البرٹ آئنسٹائن نے بھی اس موڈل کی مخالفت کی تھی اور البرٹ آئنسٹائن کے بعد ویسٹو سلیفر ایڈون حبل جارج لیمیر نے ریڈ شفٹ کو پروف بنا کر یہ ثابت کیا کہ کائنات کی شروعات ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینک سے شروع ہوئی بگ بینک تھیری کے آتے ہی یہ ثابت ہو گیا کہ یونیورس یعنی کائنات انفانائٹ یعنی لا محدود نہیں ہے اور وقت کے کسی حصے میں کائنات کی شروعات ہوئی ہے ایک سنگل پوائنٹ ایکسپلوجن کے ذریعے یعنی ایک نقطے کے دھماکے کے ذریعے اس بارے میں اور تفصیل سے جاننے کے لیے آپ مجھے کمنٹ میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین ہم نے اپنے آرگیومنٹ کے پہلے اور دوسرے حصے کو یہاں پر پروف کر دیا ہے جس میں پہلا حصہ یہ تھا کہ کائنات لا محدود نہیں بلکہ محدود ہے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ کائنات کی شروعات ہوئی ہے کائنات کی شروعات کا ہونا ایک اور سوال اٹھاتا ہے کہ اس کائنات سے پہلے کیا تھا یا اس کائنات کی وجہ کائنات یعنی اس کا کیا تھا کیا وجہ تھی جس کے چلتے یہ کائنات وجود میں آئی چلیے لے چلتے ہیں آپ کو ایک بڑے اہم سوال کی طرف جس کو فلسفہ کی دنیا کا سب سے عظیم سوال کہا جاتا ہے یہ سوال ساڑھے تین سو سال پہلے پہدا ہونے والے ایک شخص گاٹ فریڈ ویلہم نے کیا تھا اس کا سوال تھا جس کا مطلب ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کسی بھی چیز کا وجود موجود ہے اس کے برخلاف نہ ہونے کے آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر وجہ کے یا بغیر بنانے والے کے کوئی چیز کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے جیسے تصویر کو دیکھ کر مصور کا خیال آئے گا دھوئے کو دیکھ کر آگ کا خیال آئے گا روشنی کو موجود دیکھ کر چراغ کا خیال آئے گا اسی طرح اگر آج کائنات موجود ہے اور اس کی شروعات بھی ہوئی ہے تو اس کو شروع کرنے والا یا اس کو بنانے والا یا اس کی پیچھے وجہ ضرور بل ضرور موجود ہے گاڈ فریڈ ویلہم کا کہنا تھا کہ اگر وجہ کائنات موجود نہیں تو کائنات کی موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا تو اس سوال کی کوئی غرض ہی نہیں تھی یا ضرورت ہی نہیں تھی کہ کائنات کیوں وجود میں آئی اگر وجود ہی نہ ہوتا تو پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا کہ کائنات کیوں وجود میں آئی اس کا منہ تھا کہ کائنات کا موجود ہونا ہی اس بات کی دلالت کرتا ہے اور اس سوال کو اٹھاتا ہے کہ کائنات کی وجود کی کوئی وجہ ضرور ہے اب دیکھئے ملہدو اور لا مذہب لوگ کا اس کے بارے میں فرسودہ اور ٹوٹا ہوا نظریہ موجودہ اور نئے زمانے کے ملہدو کے باوہ آدم سمجھا جانے والے برٹرن رسل جو نیو ایتھیزم کے بانی سمجھے جاتے ہیں ان کا نظریہ کائنات کے بارے میں کیا ہے یہ بھی بتاتا جلوں کہ اس آدمی کی فین فالوئنگ یعنی جو لوگ اس سے انفلوینسڈ ہے ان کے نام بھی ذرا پڑھئے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ برٹرن رسل کس لیول کا بڑا ایتھیزٹ ہے آج کی دنیا کے جانے مانے ایتھیزٹوں کے سب سے بڑے استاد رچڈ ڈاکنز کرسٹوفر ہیچنز اور پرویز ہڈ بوائی یہ سب اس سے متاثر نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے نام ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایتھیزم کے اس عظیم رہنما برٹرن رسل سے انیس سو اڑتالیس کی ایک ریڈیو ڈیبیٹ میں جب پوچھا گیا کہ کائنات کی شروعات کس طرح ہوئی اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں کائنات کیوں وجود رکھتی ہے اس کا جواب تھا مطلب یہ کہ مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ کائنات صرف وہاں موجود ہے اور بس یہی ہے ناظرین یہ اس وقت کی بات ہے جب سٹیٹک یونیورسل موڈل ریجیکٹ ہو چکا تھا اور بگ بینگ تھیری سب کے سامنے آ چکی تھی اب بتائیے ایتھیزم یعنی ملہدوں کے اس عظیم رہنما کی سائنسی نالج کو اپڈیٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے کتنی جہالت بھری بات ہے اور یہ ایتھیزم مسلمانوں کو اپنی سائنسی نالج اپڈیٹ کرنے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں ناظرین اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بلند بانگ سائنس کا شور مچانے والے سائنس کا ڈھنڈورہ پیٹنے والے خود سائنس سے بے بہرا ہیں یہ کبھی کائنات کی تخلیق اور کائنات کی وجود میں آنے کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے اور کائنات جیسی عظیم اور بڑی چیز کے وجود میں آنے کی پیچھے جو وجہ ہے وہ ایک عام وجہ نہیں ہو سکتی وہ ایک یونک اور بہتی طاقتور وجہ ہے اب اگر کوئی جھوٹا اور دھوکے باس لاغا مذہب ملہد آپ کو دخیانوسی ملہ کہہ کر سائنس کا درز دینے لگے تو آپ ہماری یہ ویڈیو ذرا اس کو ایک مرتبہ دکھا دیں اس ویڈیو میں دی گئی انفرمیشن کو از خود یاد بھی کر لیں خالق کا وجود اس ٹاپک کے دو پوائنٹس اب بھی باقی ہیں ویڈیو بڑی لمبی ہو چلی تھی اس لئے مجھے لگا کہ یہاں اختتام کرنا بہتر ہوگا ہمارے ساتھ جڑے رہیے آگے اور بھی بہت کچھ مزہ آنے والا ہے اس ویڈیو میں تین پوائنٹ یونیورس از نوٹ انفینائٹ یونیورس ہیز ای بیگننگ بیگننگ ایمپلائز اکاوز یہ تین پوائنٹ ہو چکے ہیں اگلے دو پوائنٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز اس تعلق سے جو بھی معلومات آپ کو اور لینا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ پوچھ سکتے ہیں یاد رکھئے یہ معلومات ہم آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ دھوکے باز لا مذہب ملہدوں کے دھوکوں سے بچ سکیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل کرے جزاک اللہ والسلام وعلا منتبعالہدہ موسیقی